میں اس علاقے کی اپنے علاقے کی نوئیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بجٹ کے اندر جنوبی پنجاب کا ذکر ہوتا ہے اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقہ جات کے اندر بچھلے دو سال پہلے جو سیلاب آیا تھا اس سیلاب کے اندر سڑکیں اور وہاں کے تمام تر نظام مکمل تباہ ہو چکا تھا اور خصوصا ان سڑکوں کی تباہی کے بعد ہر وقت جنوبی پنجاب کا نعرہ ضرور لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فنڈ کے اندر جنوبی پنجاب کو باقاعدہ حصہ بجٹ میں رکھا جائے گا لیکن ہم وہ سب ہریالیاں اور ہم وہ سب صورتیں صرف شہری عبادیوں میں دیکھتے ہیں اور جنوبی پنجاب کے دہی علاقوں کے اندر ہمیں وہ اس طرح کی کوئی بھی سورج نظر نہیں آتی ہے اور خصوصا میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے اس ایوان کو بھرپور متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت میرے پاس یہ ایک پوری فائل ہے اس پوری فائل کے اندر تقریباً تین سو افراد جو تین ماہ میں کینسر سے فوت ہو چکے ہیں اور کینسر اس وقت وہاں وبائی صورتحال اختیار کر چکا ہے پر بجٹ میں جب بھی دیکھا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر قسم کے ہسپتال ہر قسم کی ضروریات اور صحت کے حوالے سے جو بھی فنڈ چاری کیے جاتے ہیں وہ شہری عبادیوں کے لیے دیے جاتے ہیں ابھی کہا گیا کہ کینسر ہسپتال پھر کینسر ہسپتال لاہور کے اندر تو خدارہ جنوبی پنجاب اور ان دہی علاقوں کو ضرور دیکھیں جناب سپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ ان کے علاقوں میں کینسر ایک وبائی صورتحال اختیار کر چکی ہے آئے روز میرے نوجوان اسمبلی کے باہر قطبے اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں احتجاج کرتے ہیں میں ہلکے میں جاتا ہوں میری مائیں میری بہنیں کینسر کے حوالے سے گلیوں میں روڈوں پر میرے نوجوان احتجاج کرتے ہیں لیکن پھر سننے کو ملتا ہے کہ کینسر ہسپتال پھر لاہور کے اندر تو میں اس حوالے سے منشکر سیوان سے بھی درخواست کرتا ہوں دوسرا اس وقت صحت کے حوالے سے وہاں پر کئی جگہوں پر ڈیسپنسریاں بنائی گئیں چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنائے گئے جو عمارتیں تیار ہو چکی ہیں لیکن تیار ہونے کے بعد بھی جب پوچھا جاتے ہیں وہ عمارتیں کھنڈر بنتی جا رہی ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بیلٹنگ ڈیبارٹمنٹ نے اس عمارت کو ہیلتھ ڈیبارٹمنٹ کے حوالے کرنا ہے تو خدارہ جو چیزیں کرنی ہے وہ کریں وہ کھنڈر نہ بنیں اور اس کے بعد وہ کھنڈرات کے منظر پیش کرتی ہے وہ عمارتیں جو پچھلی چار چار سالوں سے تین تین سالوں سے بنی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہم ہیلتھ ڈیبارٹمنٹ کے حوالے کریں گے پتہ نہیں کب کریں گے ہمیں نہیں نظر آتا کہ کب اس پر بات چیت ہوگی اور کب یہ معاملات ہوں گے یہاں لاہور کی ہریالیاں یہاں رہور کی ترقیوں پر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ بھی ہمارا ہے لیکن خدارہ اس جنوبی پنجاب کو جہاں آئے روز لاشیں گر رہی ہیں جہاں آئے روز سڑکوں کی وجہ سے لوگ مریضوں کو چار پہیوں کے ساتھ باندھ کر نیچے اتارتے ہیں اور اس پوزیشن کے اندر جب ہم یہاں ایوان میں سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ ائر ایمبولیس کا انتظام ہو رہا ہے جناب تو بھائی ائر ایمبولیس کا انتظام کریں اور وہاں چھوٹے چھوٹے ان حریب علاقوں کو بھی کچھ ایمبولیس پرام کریں انہیں بھی پوچھیں وہاں کی بھی سڑکیں بنائیں وہاں کے حالات کو بھی دیکھیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب کا اور خصوصا ہمارے افزیشن لیڈر صاحب نے ہیلت کے بارے میں اور بجٹ کے اندر اس پر بات چیت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جنابی پنجاب اور توسا کے علاقوں کو کینسر کے حوالے سے انتہا درجے کی پرشانی کی صورتحال ہے راستوں کے حوالے سے سیلاب کے بعد سے تمام راستے وہاں گھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں اس وقت دو ہزار چوبیس کے اندر لوگ آج بھی پانی وہاں پر بارشوں کا جو وہاں چوہڑوں میں اکٹا ہوتا ہے وہ پی رہے ہیں اسی وجہ سے وہاں بیماریا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دھر کا علاقہ پسماندہ ہے میں ایوان میں حلف سے کہہ سکتا ہوں کہ دھر سے زیادہ پسماندہ ترین علاقہ کوئے سلیمان کا دامنی علاقہ ہے اس علاقے کو ضرور پوچھا جائیں بھی شکریہ